اسی طرح ساتھوی چیز جو ہے پیٹ کو مکمل بھر کر کھانے سے اجتناب کرے آج سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اکثر بیماریوں کی جڑ پیٹ بھر کر کھانا کھانا ہے اور پیٹ بھر کر تو دور ہے ہم افض بولتے ہیں کہ آخری حکم تک کھانا کھانا تو یہ آخری حکم کیا رہا تھا تیسرے حکم تک کھانا کھانا تو تیسر حکم کیا رہا تھا میں نے ایک بار ایک صاحب سے پوچھا یہ تیسر حکم کیا رہا تھا تو یہ رہتا ہے جب کھانا کھایا تو پہلے ایک ڈکار آتی تو یہ ہے پہلا حکم پھر دوسری ڈکار آتی یہ ہے دوسرا حکم اور پھر تیسری ڈکار آتی یہ ہے تیسرے حکم تک کھانا تو پہلا حکم پیٹ بھڑتا دوسرے حکم سینے تک آیا تیسرے حکم گلے تک آتا اگلیت آیا تو دکھنا کھایا تو یہ رہتا ہے تیسرے حکم تک کھانا اور ہم ایسی کھا کر جوان ہوئے ہماری جوان ہم ایسے تھے ویسے تھے میں نے کہا پھر ٹھیک یہ جوان ہی آپ کو مبارک ہو آپ کی ہم کو نہیں چاہیئے واقعات جو سنت کے خلاف اور ایسی ہوتا ہے نا ارے کھاؤ یہ کیا کھا رہے تم کھاؤ میں ہمیں تو اتا کھاتا تھا اگر تم اتا کھاتے تو غلط کھاتے تھے اور اتا کھایا تو کیا کیا پھر دنیا میں تم نے آج تک سب کھانے کو آئے ہو کارنا میں کیا انجام دی تم نے وہ صحابہ بھوکے پیٹ کارنا میں انجام دے رہے تھے تو پتہ چلا کھانا اصل نہیں دنیا میں کارنا میں انجام دینے بڑے کام کرنے اصل یہ جستجو ہو اور اس کے لئے زندہ رہنے کی کھانا کھانا پڑے تم کھانے کو زندہ رہنے والے لوگوں میں سے ہو گئے ہو آج کل ہم لوگ کھانے کو زندہ رہتے ہیں زندہ رہنے کو نہیں کھاتے ہیں تیسر حکم تک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا حکم دیرے کھانے کے معاملے ابن ماجہ مستدر خاکیم کی روایہ فرمائے انسان کے پیٹ سے بترین کوئی برتن نہیں ہے جو کبھی بھرتا ہی نہیں ہے کبھی کھا لے انسان پھر دوپر رکھا ہے شام میں بھوک شام میں کھا ہے تو کہا اس سے بترین برتن نہیں ہے کبھی بھرتا ہی نہیں ہے پھر آگے فرمائے ابن آدم کے لئے چند لخمیں کافی ہے جو اسے کھڑا رکھ سکے انسان کو چند لخمیں بھی کافی ہے جو صرف اسے کھڑا رکھ سکے اگر زیادہ کا شوق ہو تو زیادہ زیادہ ایک تیہائی کھاؤ ایک تیہائی پیو ایک تیہائی خالی رکھو میکسیمم لیمٹ ون تھرڈ میکسیمم اتنے لخمیں کھاؤ کی بس کھڑے رہ سکو زندہ رہ سکو کام کر سکو اور میکسیمم لیمٹ ون تھرڈ ایک تیہائی پیٹ اور آج ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں سب زیادہ بیماریاں بھر پیٹ کھانے سے وہ تیسرے کو محلق تک کھانے سے آ رہی ہے اگر وہ ایک تیہائی کے سسٹم جاری کر دے میری بھوک ہے تین روٹیوں کی تو ایک روٹی کھانا ایک گلاس پانی اور پھر باقی پیٹ کھانا دیکھئے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے بچ جائیں گے نہیں میری بھوک نو روٹیوں کی تو تین روٹی پھر اس کی ایک تیہائی ہوتی ہے ہے نا اور اس کے بعد پانی اور اس کے آدھ خالی حصہ ہو پیٹ میں ہے نا تو یہ بڑی اہم چیز ہے آج ہم اتنا کھاتے محفلوں دعوتوں میں گھروں پر کہ دیکھ کر کوئی کرتا ہاں کسی کو بھوک اتنی ہے اور اس کا ون تھڑ وہ ہے تو ٹھیک اور بچمن سے اگر آپ بچوں کو دالیں کھانے کی خوب کھانے کیا ہے تو وہ کھانے والے بن جائیں ہے نا توانا یہ طاقت تھی کہ کچھ ہو سکتی ہے لیکن یہ درست نہیں ہے اس لئے کہ بیماریاں بہت سے ہوتی ہیں تو شریعت میں دیکھ اتنے اچھے تھا آپ نے ایک تیہائی میکسیمم آپ نے کیا فرمایا ہے اتنا کھائے اپنی آدم جتنے میں کھڑا ہو جائے ہاں اگر زیادہ کھانا ہو تو ایک تیہائی میکسیمم لیمٹ ہے ون تھڑ منیمم نہیں ہم پاس تو ون تھڑ تو کچھ آئی نہیں کیوں تیسرا حکم میں تو حلق تک آ رہا ہے پورا پیٹ کا ایک تیہائی یہاں سنت ہے یہاں پیٹ فل کر کے یہاں سے حلق تک لانے کی باتیں چل رہے تیسرا حکم کسی عجیب بات ہے نا اور اس کے نقصانات بھگت رہے ہم سے صحت بیماریاں مختلف جراسیم مختلف جگہ بہت جلدی اثر انداز ہونا موٹے ہو جا رہے ہیں لوگ اور مختلف بیماریوں سے آج ہم لوگ محسوس نہیں کر رہے ہیں آج سے دس سال بعد کا زمانہ ایسی خصم کو ہونے والا اس لئے کہ ہم سے آگے والے جو نقصان غلطیاں کر کے نقصان بھگت رہے پیچھے والے اگر اس طرز پر رہ تو وہ ہوں گا پورا امریکہ اور پورا یوروپ موٹاپے میں اور پھولنے میں پریشان ہیں اس لئے کھانے کا انداز وہ بنالیا کہ دندست کھارے اور پی رہے ہیں کھانے پینے کے علاوہ زندگی جینے کا کوئی ان کی طریقہ نہیں کھاتے پیتے ہیں اور شہوت رانی کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ آئی نہیں ان کے پاس تو زندگی ہی ہے ان کے پاس پوری دنیا محنت کرتی ہے اور وہ بیٹ کر کھاتے ہیں پورے ہمارا